چاہیے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تمہیں وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوڑا ہوا تارہ تجھے اپنی خصلت کو پہچاننا چاہیے جیسے مولانا روم نے کہا فرمایا ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا وہ بکریاں لے کر جاتا اس نے ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ دیکھا اس نے دیکھا شیر نہیں پاس نہیں ہے کوئی شیر پاس نہیں ہے وہ شیر کے بچے کو اپنے گھر میں اٹھا کے لے کے آ گیا اس کا بکریوں کا دودھ پلاتا ہے وہ شیر ہے بکریوں کا دودھ پی پی کر وہ بکریوں کے اندر رہتا ہے لیکن بکریوں کو کبھی اس کو ایک سینگ مارتی ہے کبھی دوسری سینگ مارتی ہے وہ شیر جو ذاتی طور پر شیر تھا جو نسری طور پر شیر تھا لیکن بکریوں کے اندر وہ بکری بن گیا اس کو پتہ نہیں کہ میرے پنجوں میں طاقت کیا ہے اس کو پتہ نہیں کہ میرے دانت جو نکیلے دانت ہے ان میں قوت کیا ہے لیکن بکریوں کے وہ سینگ کھاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے ایک دن بکریوں چڑھانے کے لیے وہ چروہاں اپنی بکریوں کو ساتھ لے کر گیا وہ شیر بھی جو اس نے پالا ہوا تھا وہ شیر بھی ساتھ چلا گیا اتفاق ایسا ہوا جنگل کے شیر میں ان کو دیکھ لیا اور باگتے ہوئے بکریوں کے اوپر چپڑ پڑا بکریوں کے اوپر حملہ کر دیا جب بکریوں کے اوپر حملہ کیا بکریوں تو باگ گئی اس نے کیا دیکھا ایک شیر بھی باگ رہا ہے وہ بھی بکریوں کے ساتھ باگ رہا ہے اسے شیر نے کہا یار یہ میری برادری کا ہو کر بکریوں میں رہ کر یہ بکری بنا ہوا ہے آج شکار نہیں کرتا پہلے اپنی برادری کے اس نسلی شیر کو تو پکڑ لوں یہ کیوں باگ رہا ہے اس نے بکریوں چھوڑ دی اور اس شیر کے پاؤں کے اوپر اپنا پنجا گاڑا اور اس شیر کو پکڑ لیا جب شیر کو پکڑا اس نے کہا تو کدھر باگ رہا ہے مولانا روم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے میں باگ رہا ہوں اس نے کہا پتہ نہیں تیرا مقام باگنا نہیں ہے تیرا مقام تو دوسروں کو بھگانا ہے تیرا مقام باگنا نہیں ہے تو بھی شیر ہے میں بھی شیر ہوں دیکھ میرے در کی وجہ سے یہ جنگل کے جتنے بھی جانور ہیں رستہ ہموار کر دیتے ہیں یہ تو باگے تو کیوں باگ رہا ہے اس نے کہا جی میں بھی میں بھی بکری ہوں اس نے کہا نانا تو بکری نہیں ہے تو شیر ہے اس نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں مولانا روم کہتے ہیں ایک کوئے کے اوپر لے گیا کوئے کے اوپر لے جا کر اس جنگل کے شیر میں اس کو کھڑا کیا اس نے کہا ذرا آئینہ تو دیکھ پانی کے اندر دیکھ تجھے جو صورتیں نظر آ رہی ہیں ان میں کوئی فرق ہے اس نے کہا کوئی فرق نہیں کہا تجھے پھر معلوم ہونا چاہیے تو بھی شیر ہے میں بھی شیر ہو ان بکریوں کے سینگ نہ کھایا کر اپنی پہچان خود پیدا کر اپنی معرفت کر لے کہ تُو کیا ہے اور خودی کو کرب لند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وہ جنگل کا شیر کہتا ہے تیری حقیقت وہ نہیں جو تُو بکریوں کے اندر رہتا ہے تیرے اندر طاقت ہے تیرے اندر وہ امرجی ہے تیرے اندر وہ اتنی پاور ہے کہ تُو جنگل کا پادشاہ کی نہ جاتا ہے اس نے کہا اچھا جیسے اس نے اپنی شکل کو پہچانا اپنی ذات کو پہچانا اس کے بنجوں کے اندر طاقت کی بجلیاں چلنا شروع ہو گئی اس نے کہا آج کے بعد میں بھاگوں گا نہیں بلکہ میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا مولانا روم کہتے ہیں فرمایا کوئی تو ایسا دھلیر باپا ہو جیسے جنگل کے اس شیر نے اس شیر کو بتایا کہ تیرا مقام یہ نہیں تیرا مقام یہ ہے فرمایا امت مصطفیٰ میں اللہ جب امت کو بیدار کرنا چاہتا ہے تو امت کے اندر ایک مجدد بیدا کرتا ہے جو امت کو اس کا کھویا ہوا مقام دوارہ اس کی نظروں کے سامنے لے کے آتا ہے اور اس صدی کا عظیم مجدد امیر المجاہدین فناف اللہ فناف رسول خاتم حسین رجوی میں دو جوانوں کی دلوں کے اندر جو ترکتا ہوا دل ہے اسے دل کے اندر جو خون کی صورت میں پمپنگ ہو رہی ہے اس کے انوہ خون کے اندر یہ بات بساتی ہے کہ تُو نے جینا بھی ہے تو مصطفیٰ کے لیے اور تُو نے مرنا بھی ہے تو مصطفیٰ کے لیے یہ امت کو کھویا ہوا مقام دوبارہ بتا دیا کہ تُم غیروں کے تلوے کیوں چاہتے ہو تُم غیروں کا موقع دیکھتے ہو تُم نے دیکھنا ہے تو گنبر خزرہ کو دیکھو تُم نے دیکھنا ہے اپنے اسلاف کو دیکھو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو اُن سمانوں کا حیدرِ ترغار کو دیکھو حضرتِ بلالِ حمشی کو دیکھو وہ یمن کے رہنے والے اب ایسے کرنی کو دیکھو جنہوں نے مقام آثر کیا اگر نہیں سمجھاتی تو خالد بن ولید کو دیکھو خالد بن ولید کے مزار کے اوپر جو پڑی ہوئی ترغار ہے اس کے اوپر یہ شیر لکھا ہوا ہے لوگوں اگر موت جنگوں میں آتی تو مجھے کب کی موت آ چکی ہوتی میرے جسم کے اوپر ایک بلشت کے برابر بھی کوئی حیصہ ایسا نہیں جس پہ نیزہ نہ لگا ہو جس پہ تلوان نہ لگی ہو جس کے اوپر بالے نہ لگے ہو جس کے اوپر زخم نہ ہو لیکن موت یہ چندوں کے اندر نہیں آتی میری موت آئی ہے تو بستر پہ آئی ہے کبھی موت سے درتے ہوئے کبھی کسی ظالم کے سامنے چھکنا نہیں بلکہ ظالم کے سامنے نظریں نظروں نے دال کر کہنا ہے ادھر آ ستم کر ادھر آزم آئے تو تیر آزم آئے ہم بھی تو جگر آزم آئے جس کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت بستی ہے آج امت آپ